بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزیز خواتین و حضرات جو کی گزہ تقریباً آٹھ ہزار سالوں سے متقیوں، پریزگاروں اور نبیوں کی پسندیدہ گزہ رہی ہے اور خود محبوب دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی دیکھ لیں کہ ان کی بھی مرغوب ترین گزہ ہونے کا عزاز جو کی گزہ کو ہی جاتا ہے اب دیکھیں کہ گارِ ہرہ میں پہلی بئی کے وقت جب قرآن پاک کی پہلی آیت اکرہ بسم ربک اللہ ذی خالق کا نزول ہو رہا تھا تو اس لمحے پارِ ہرہ میں ایک تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے لوسرہ زر جبریل علیہ السلام تھے اور اگر کوئی تیسری چیز وہاں موجود تھی تو وہ جو کی گزہ تھی شانی نہ ادھر کوئی گندم تھی اور نہ ہی چاول پڑے ہوئے تھے اب سوچنے کی بات ہے کہ وہاں جو کی گزہ کیوں پڑی ہوئی تھی بس ایک یہی بات جو کی گزہ کی سب سے بڑی اہمیت ظاہر کا رہی ہے اور جو کی گزہ کے لیے یہ کتنا بڑا عزاز ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنے خورد و نوش کے لیے اسے منتخب کیا بلکہ اپنے غور و فکر کے لمحوں کے لیے بھی جو کی گزہ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا اسی طرح اکیس احادیث مبارکہ کا حوالہ جو کی گزہ سے منسلک ہے ایک حدیث کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ سو کے قریب بیماریوں کا علاج جو کی گزہ میں پنہا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو جو کے متدد فوائد بتائیں گے احادیث سے بھی اور سائنس سے بھی تو اس کے لیے آپ یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے تاکہ ساری معلومات آپ کو مل سکیں اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں جو کے بارے میں محدیسین کا کہنا ہے کہ جو کھانے سے قوت حاصل ہوتی ہے جو جسمانی کمزوری کے علاوہ کھانسی اور حلق کی سوزش کے لیے مفید ہے جو میدہ کی سوزش کو ختم کرتی ہے جسم سے غلاسوں کا اخراج کرتی ہے پشاب آور ہے پیاس کو دسکین دیتی ہے جو کی گزہی اہمیت اسی ایک بات سے بھی ابرکر سامنے آتی ہے کہ اگر ہم آج کل کی بیماریوں کے نام گرنا شروع کریں یعنی تبدک ملیریا نمونیاں شوگر پلٹ پیشر وغیرہ تو کوئی پینتیس یا چالیس بیماریوں کے نام ہی گن پائیں گے لیکن حدیث شریف کے مطابق سو کے گریب بیماریوں کا علاج جو کی گزہ میں پوشیدہ ہے اس سے یہی ارز کیا جا سکتا ہے کہ قیامت تک کی آنے والی بیماریوں کا علاج بھی جو کی گزہ میں موجود ہے متعدد لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بزاعت خود جو کی گزہ سے فالج والے مریض ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں ہیپاٹائٹس یعنی جرکان کے مریض شفا پاتے دیکھے ہیں یعنی جو کی گزہ سے نہ صرف بندے کو طبی فوائد ملتے ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ یہ ذائقہ میں شیری تاثیر میں سرد ہونے کے ساتھ ساتھ بھوک مٹاتی ہے اور پیاس بجاتی ہے جسم کے موٹے فضلات کو توڑتی ہے ذہانت بڑھاتی ہے اور غور و فکر کی سوچ کو تحریک دیتی ہے آواز کو دلکش اور سریلا کرتی ہے سمات اور بسارت کو تقویت بخشتی ہے زہریلی رتوبتوں کا اثر زائل کرتی ہے موٹا پا دور کرتی ہے جسم کی چربی کو پگلاتی ہے اور خون کو خالص تر رکھنے میں جو کی گزہ اہم کے دار ادا کرتی ہے سائنسی تحقیق نے بھی اسے صحت بخش اور فائدہ مند گزہ قرار دیا ہے اسے استعمال کرنے کے بے شمار طریقے ہیں اور ہر طریقے میں یہ فائدہ مند اور صحت مند ہے جو میں بہت زیادہ مقدار میں نیاسن پایا جاتا ہے جو دل کی بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اسے کالسٹرول کم ہوتا ہے اور خون میں لو تھڑے بھی نہیں بنتے جو کی دل کے دورہ یا فالج کا سبب بن جاتے ہیں اناج اور دالوں کے ابواب میں شاید ہی کوئی جنس جو جتنی طاقت اور حکمت لیے ہوئے ہو صرف مثال کے لیے بیان کرتا ہوں کہ جو میں دودھ سے زیادہ کلچیم اور پالک سے زیادہ فولات پایا جاتا ہے اور باقی متفرق مادنیات بھی جو میں پایا جاتے ہیں جس وجہ سے جو کو مکوی اعزائے رئیسہ بناتے ہیں مزاج میں متدل سرد ہونے کی وجہ سے مکوی جگر اور جگر کی جملہ کمزوریوں اور بیماریوں کو نہ صرف دور کرتی ہے بلکہ اسے نئی زنگی دیتی ہے مکوی عصاب ہے غم تشویش اور ڈپریشن کو دور کرتی ہے جو میں فائبر کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے جو آنتوں اور میدہ کے لئے مفید ہے جو کی مسلسل استعمال سے آنتوں کے کینسر سے بھی بچا جا سکتا ہے جو کچھ جس طرح بھی استعمال کریں فائدہ مند ہے خاص طور پر جو سے تیار کردہ دلیہ جسے عربی میں تلبینہ کہتے ہیں اپنے اندر بہت سی خصوصیات رکھتا ہے جو کہ دلیہ کا سب سے اہم فائدہ میٹابولیزم نظام کی بحالی ہے ہمارے آرامدے ترزی زنگی اور غیر متوازن خوراک کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کا میٹابولیزم سسٹم ساٹھ اور ستر سال کے بوڑوں کی طرح ہو گیا ہے یہ میٹابولیزم سسٹم کی سرط اور کام کو بحال کر کے ہمارے تمام اعزائے رئیسہ کو ان کے اصل کام کرنے کی صلاحیت پلاتا ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے بہت پسند فرماتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو حکم دیا جاتا کہ تلبینا تیار کیا جائے ایک بار عزت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نقاحت اور کمزوری سے ابھی شفایاب ہوئے ہی تھے اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بیٹے خجوریں کھا رہے تھے کہ جب انہوں نے دو چار خجوریں کچھ زیادہ کھا لیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا اور کہا کہ تم ابھی ابھی بیماری سے اٹھے ہو لہٰذا انہیں زیادہ مت کھاؤ کچھ توقف کے بعد انہیں ایک دش پیش کی گئی جو چکندر اور جو کی گزہ پر مشتمل تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ یہ تمہارے لیے اور تمہاری صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اگر جو کا دلیہ بنا کر استعمال کیا جائے تو اس میں بہت زیادہ مقدار میں فاسفورس اور کھاپر پائے جاتے ہیں جو ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں اور ہمیں جوڑوں کے درد اور ہڈیوں کی بیماری سے بچانے میں مددگار ہوتے ہیں طبی تحقیقات نے جو کے دلیہ یعنی تلبینہ کو حیرت انگیز گیزہ اور وسیل فوائد دوا کے طور پر تسلیم کیا ہے جو کا دلیہ ایک مکمل گیزہ ہے جو پورے بدن اور انسانی احسابی اور مدافتی نظام پر نہ صرف حیرت انگیز اثرات مرتب کرتا ہے بلکہ اسے مضبوط بھی کرتا ہے اور ایسی صورتحال میں کہ کوئی دواف فائدہ نہ کر رہی ہو تو یہ مریض کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتا ہے جو کا دلیہ کھانے کا بہترین وقت صبح کا ناشتہ ہے رات کے کھانے کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے مریض حضرات دن کو دو یا تین بار یا جب دل چاہے کھا سکتے ہیں ایک سال سے لے کر پندرہ سال تک کے ایسے بچے جو کمزوری خوراک کی کمی انیمیا آئرن کی کمی یا کسی بھی وجہ یا بیماری سے جسمانی طور پر کمزور ہوں ذہنی طور پر پسماندہ ہوں پڑھائی میں اچھے نہ ہوں سبق یاد نہ رہتا ہو یا کمزور یاداش رکھتے ہوں ان کے لئے تلبینہ ایک بہترین خوراک اور دوا ہے والدین اور خاص کرمائے ایک بات سمائے لیں پاکستان میں تقریباً ساٹھ فیصد بچے خوراک کی کمی یا آئرن کی کمی کا شکار ہیں اور آج کل کی خوراک بچوں میں آئرن اور خون کی کمی پیدا کرتی ہے آئرن اور خون کی کمی کا دماغی استطاعت اور کرکردگی سے بہت ہی گیرہ تعلق ہے خون اور آئرن کی کمی والے بچوں کی یاداش متاثر ہوتی ہے اور وہ بچے آہستہ آہستہ تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں ایسے بچوں کو صبح ناشتے میں تلبینہ دیں یا اس وقت جب بچے خوش ہو کر پیٹ بھار کے کھائیں اس دلیا میں زیتون کا تیل اور دو کھانے کے چمچ دیسی گھی بھی شامل کر لیں انشاءاللہ دو ماہ میں آپ کا بچہ صحت مند اور پڑھائی میں بہترین کرکردگی دینا شروع کر دے گا اور کمزوری کی علامات بھی ختم ہو جائیں گی نیز حاملہ کمزور یا کموزن خواتین بھی یہی ترقیب استعمال کریں اور دلیا میں پانی نہ ڈالیں دودھ کی مقدار زیادہ کر لیں سولہ سال سے لے کر پچیس سال تک کہ ایسے لڑکیاں لڑکے جو کسی بھی وجہ سے کمزور یا کموزن کون کی کمی میدہ کی خرابی جگر کی خرابی اور کمزوری کسی بھی قسم کا ڈپریشن یا غم دماغی کمزوری کا شکار ہوں یا بیماری کے بعد بحالی کی حالت میں ہوں وہ تلبینہ استعمال کریں اور ایسے نوجوان جو حکمات سے روزانہ مردانہ کمزوری یا عمومی کمزوری کا نسخہ پوچھتے ہیں تلبینہ ان کے لیے سب سے بہترین گزہ ہے تلبینہ ایک یا دو وقت استعمال کریں خوب ورزچ کریں ایک بات ذہن نشین کر لیں اچھی سے اچھی خوراک اور دوائی بیکار ہیں اگر آپ نے ٹی بی کا ریمور یا فیس بک چھوڑ کر ایکسرسائز کی طرف نہیں آنا تو مونو جوان لڑکے اور لڑکیاں جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ تمام دنیا میں جو جو کا دلیا جو کی روٹی یا جو سے بنائی کی متدد مصنوعات وزن کو کم کرنے کے لیے افادیت کے لحاظ سے اول نمبر میں ہیں جو آپ کا وزن کم کرنے میں دو طرح سے کام کرتا ہے ایک تو میٹابولیزم کی بحالی سے آپ کے جسم میں تابنائی یا کیلوریز کی خرچ ہونے کی رفتار کو تیز کرتا ہے اور آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسرا جو ہائی فائبر ڈائٹ ہے جو میدے اور جسم میں پائی جانے والی چکنائی اور دوسرے فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرتا ہے جو یا تلبینہ جگر کے افعال کو بہتر بناتا ہے جس سے آپ کے جسم میں چکنائی کو حضم کرنے کی صلاحیت اور میدے کی حضنیت کی کام کرتی ہے اور آپ کا وزن کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر تلبینہ میں شہد ملا لیا جائے تو اس کی موجودگی توانائی کو بڑھاتی ہے اور وزن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ تلبینہ بناتے وقت شہد کی مقدار بڑھا دیں اور اگر چاہیں تو دودھ کی مقدار بھی کم کر دیں یا بازار سے کم چکنائی والا دودھ لے کر وہ استعمال کریں اور اپنی خوراک کو دو وقت پر پابند کر لیں ایک صبح ناشتہ اور رات کا کھانا اور کوشش کریں کہ تلبینہ کے علاوہ رات کو اور کچھ مت کھائیں اور رات کو عشاء اور مغرب کے درمیان کھائیں بہت بھوکی صورت میں صرف کوئی بھل لے سکتے ہیں اور دوپیر کا کھانا بھی سبزی، سالات اور کم چکنائی والی خوراک ہونی چاہیے اور کوشش کریں کہ کھانا زیتون کے تیل میں پکائیں ہلکی ورزش کریں وزن دنوں میں کم ہونا شروع ہو جائے گا پچاس سال سے اوپر کی بزرگ خواتین اور حضرات کے لیے یہ قدرت کا خاص طوفہ ہے تمام قسم کی کمزوری جو کسی بھی دوائی سے ختم نہیں ہوتی تلبینہ اسے کنٹرول کرتا ہے بڑھاپے میں جب جگر تازہ خون بنانا بلکل کم کر دیتا ہے تو تلبینہ آپ کی ایچ بی کو بڑھا کر مطوبہ ساتھا تک لے جاتا ہے اور بڑھاپے میں پائی جانے والی بےوجہ پریشانی اور ڈپریشن کو ختم کرتا ہے حضمے کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور جسم میں تبانائی لاتا ہے یورپ میں ایسے مریضوں پر بھی تلبینہ کا تجربہ کیا گیا جن کا اجبی کسی دوائی سے نہیں بڑھ رہا تھا اور نتائج حیران کن حد تک مصبت رہے صرف شوگر کے مریض خجور اور شید کے استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں جنہیں شید اور خجور ممنوع ہو وہ شکر کے مریض صرف نمکین دلیہ بغیر دودھ شید اور خجور استعمال کریں وہ فائدہ دیتا ہے اور آخر میں ایک گزارش تلبینہ کو استعمال کرتے یا کرواتے ہوئے بطور سنت استعمال کرنے کی نیت کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت بھی عطا کرے گا اور میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا عجر و ثباب بھی ملے گا تو معزیز قواتین و حضرات یہ انتہائی اہم معلومات ہیں شاید اس سے اچھی گزار اور کوئی نہ ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اسے زیادہ سے زیادہ فیس بک اور وٹس اپ کے اوپر اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس حد کا جاریہ میں ہمارا ساتھ دے سکیں جزاک اللہ